بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ خریہ تعفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خریہ تعفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرض اتارنے کا وظیفہ ہے کروڑوں کا قرض ہو یوں اترے گا جیسے قرض تھا ہی نہیں قرض اتارنے کا بہترین عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اگر کوئی آدمی پرشان ہے کرز کی ویسے اور اس کرز کی ویسے پرشانی کا عالم یہاں تک آ چکا ہے کہ باہر جانے کو جی نہیں چاہتا کیوں اس لیے کہ لوگ آپ سے کرز مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے موں چھپاتے پھر بہیں آپ کے دروازے پہ بار بار دستک دی جاتی ہے کس لیے کہ کرز کے اندر آپ ڈوبے ہوئے ہیں اور کرز والا آتا ہے کرز مانگنے کے لیے تو میرے بھائیوں پرشان نہیں ہونا سمندر جتنا بھی کرز ہو کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا کرز اتارنے کا قرآنی حال ہے اور بھاری سے بھاری کرز بھی اگر آپ کے اوپر ہے تو یہ پھر ختم ہو جائے گا کرونوں کا کرز منٹوں کے اندر ادا ہو جائے گا جو بھی کرز میں ڈوبا ہے جب بھی اس نے یہ وظیفہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو کرز سے نجات دی ہے تو آپ بھی کرز کی پرشانی سے نجات پاسکتے ہیں آپ بھی لوگوں کے سامنے جانے سے کترانے کے بجائے سر اٹھا کے لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں آپ بھی معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جی سکتے ہیں ہاں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سکپ نہ کیجئے گا صرف اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اجازت کے لیے ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور دوسرا تیتیس مرتبہ استغفار لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف بغیر ٹیم ویسٹ کیے یہ چھوٹا سا عمل ہے چھوٹا سا بہترین سا یہ عمل ہے جس سے آپ کا کرز اتر جائے گا جس سے کرونوں کا کرز بھی ہو اور منٹوں کے اندر سیکنل کے اندر چھٹکیوں میں اتر جائے گا ہاں جی ہاں آپ بھی اتارنا چاہتے ہیں اپنا کرز ہر کسی کی یہ خواہش ہے تو آئیے اس وظیفے کو کیجئے سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہونا ہے پاکی شرط ہے ہر وظیفے کے لیے پاکی شرط ہے ہر نیک کام کے لیے تو آپ پاک صاف ہو جائیں پاک صاف ہو کر آپ نے تنہائی کے اندر چلے جانا ہے یکسوئی کے اندر چلے جانا ہے حلوت میں چلے جانا ہے ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں شور و غل نہ ہو تو معاذ سمینے کرام پھر اس کے بعد آپ نے سات بار تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہاں یہ سات بار اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے اس کو بار بار سات مرتبہ آپ نے سننا ہے جب آپ نے سات مرتبہ سن لیا تو تعوض کیوں پڑھنا ہے اس لیے کہ شیطان آپ کو اس ویڈیو سے روکے گا کہ اس کو نہ دیکھئے شیطان آپ کو اس عمل سے روکے گا کہ اس عمل کو نہ کیجئے شیطان آپ کو کرز اتارنے وارے عمر سے دور کرے گا ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان زلیل مردود چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ کرزوں کا بوجھ آ جائے کہ آپ معاشرے کے اندر جینے سکیں اور آپ ہمارے مختاج بن جائیں تو معاذی سامین کرام اپنے دشمنوں کو پہچانیے دشمنوں سے نجات کے لیے سات بار تعوض پڑھنا ہے پھر پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقای کائنات پر محبت سے علفت سے پیار سے درود پاک پڑھنا ہے کونسا درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکہ حمید نجیب اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکہ حمید نجیب سات بار آپ نے محبت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہی آپ سات بار محبت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا اگر آپ کا تلفز صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں بار بار آپ اس کو لے گئیے اور سات بار آپ نے اس ویڈیو کہی کے اندر سے ہی آپ نے سن لینا ہے پھر اس کے بعد کرد سے نجات کی یہ دعا جو ترمزی شریف کے اندر ہے صحیح روایت کے اندر ہے آپ کو ہمارے چینل پر مستند وظائف ملیں گے قرآنی وظائف ملتے ہیں اور احادیث کے زہیرے میں سے ڈونڈ ڈونڈ کے لائے ہوئے وظائف ملتے ہیں معاذی سمین کرام پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی دمت اللہ علیہ بھی اس وظیفے کو اکثر بتایا کرتے تھے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ وہ دعا کونسی ہے وہ دعا وہ وظیفہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سباک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سباک اے میرے پروردگار تو مجھے حلال کے ساتھ رزق تاب فرما اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے مجھے بچا مجھے مجھے سے کافی ہو جا مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بینیاز کر یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ جو دعا ہے یہ بھی سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر جانا ہے اور سجدے میں گر کر اگر آپ نے اللہ کے خضور گڑ گڑانا ہے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہے اپنے رب سے مانگنا ہے جو ہی آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا کریں گے تو معزیز سمینے کرام اس وظیفے کو سواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا نہ بھولئے گا اجازت کے لئے تینتیس مرتبہ استقفار تینتیس مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو ہم ماری طرف سے سب کو اجازت ہے اور آگے شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اسی چینل سے آپ نے سات بار 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 لگا کر آپ نے سن دینی ہے